ہم بات کرنے والے ہیں پر تھک راجی آہیتو آندولن جو ہوئے ہیں اترا کھنڈ میں ان کے بارے میں اب میں نے جو اس سے پہلے جو ویڈیو بنایا تھا اس پر اس میں میں نے آپ لوگوں کو جو راجی آندولن تھے ان کے نام اور جو یئر تھے وہ آپ لوگوں کو بتا دیئے تھے ایک شورٹکٹ طریقے سے میں نے آپ لوگوں کو جو یئرز تھے وہ یاد کروائے تھے ہوفیلی کہ آپ لوگوں نے وہ یاد کر لیا ہوں گے اور ریویجن کر رہے ہوں گے آپ لوگ اب اس کے ساتھ کیا ہے کہ کچھ اور کوششنز بنتے ہیں تو ہم انہیں تھوڑا ڈیٹیل میں پڑھیں گے جس سے کہ ہمیں ساری چیزیں ہیں اس کے بارے میں یاد ہو جائے تو چلیے دیکھتے ہیں 1938 سے شروع ہوتا ہے پر تھک راجیہ یہ تو سروپرثم جو مانگ ہوئی تھی گڑوال پلس کماؤ شرینگر میں آیوجیت بھارتی راشترے کانگریس کے وشیش ادیویشن میں اور جوالال نیرو دوارہ اس کا سمرتن کیا گیا تھا تو اب دیکھیں کہاں پہ شروع ہوا تھا شرینگر میں آیوجیت ہوئی تھی جو بھارتی راشترے کانگریس کا جو ادیویشن تھا اس کے بعد آگے چلتے ہیں گردیش سیوہ سنگ نامک سنگٹھن جو شردیو سمن دوارہ بنایا گیا تھا یہ کہاں پہ بنایا گیا تھا یہ آپ کا دلی میں بنایا گیا تھا ٹھیک ہے گردیش سیوہ سنگ نامک سنگٹھن کس نے بنایا تھا شردیو سمن جی نے بنایا تھا تو آپ کو دھیان رکھنا ہے 1938 میں آپ لوگوں کے پاس دو فیکٹ ہو گیا ہے یہ کوششن کس طرح سے پوچھا جائے گا کہ گردیش سیوہ سنگ کس نے بنایا تھا اور شردیو سمن نے کونسا سنگٹھن بنایا تھا سنگ بنایا تھا گردیش سیوہ سنگ کہاں پر بنایا تھا تو وہ ڈیلی میں بنایا تھا بعد میں اس کا نام بدل دیا گیا تھا نام جو پریورتیت کیا گیا تھا اس کا نام ہو گیا تھا ہمالے سیوہ سنگ تو اب اس میں ایک اور کوششن آپ کا بنے گا وہ بنے گا آپ کا کہ جو گردیش سیوہ سنگ تھا اس کا نام بعد میں بدل کر کیا کیا گیا وہ ہو گیا آپ کا ہمالے سیوہ سنگ اس کے بعد 1946 میں آ جاتے ہیں اترانچل کے پروتیہ بھوباہ کو وشیش ورگ میں رکھنے کی مانگ کی گئی تھی حلدوانی میں بدریدت پانڈے کی ادھیکشتہ میں تو جو حلدوانی میں ہوا تھا اس میں بدریدت پانڈے کی اس کے ادھیکش تھے تو یہاں پر آپ لوگ اپنے کوششن بھی بناتے ہوئے چلیے اس طرح سے آپ کوششن بنا سکتے ہیں جو پروتیہ بھوباہ کو وشیش ورگ میں رکھنے کی مانگ کی گئی تھی وہ کہاں پر کی گئی تھی تو حلدوانی میں کی گئی تھی اور کون اس کے ادھیکشتے بدریدت پانڈے 1950 پروتیہ بھکاس جن سمیتی نامک سنگٹھن ہمالچل پرس اترانچل کو ملا کر ورہد ہمالے راجے بنانے کے ادھیشے سے کی گئی تھی کون سی سمیتی پروتیہ جن وکاس وکاس جن سمیتی یہ سنگٹھن آپ کا بنا تھا 1950 میں تو جب بھی آپ ایک ہسٹری کو یاد کر رہے ہوں 1955 1955 میں فضل علی آیوگ نے اتر پردیش کے پنرگٹھن کی بات کی تھی اتر پردیش کے نیتاؤں دوارہ اس کو اسویکار کر دیا گیا تھا آپ کو یہ دھیان دینا ہے کہ جو کون سے آیوگ نے یہ کیا تھا فضل علی آیوگ نے 1967 24 و 25 جون کو پروتیہ راجی پریشت کا گٹھن رامنگر میں کیا گیا تھا تو پروتیہ راجی پریشت کا جو گٹھن کیا گیا تھا 1967 میں وہ رامنگر میں کیا گیا تھا اس کے ادھیاکش کون تھے دیاکریشن پانڈے اپادیاکش کون تھے گووین سنگھ مہرام اور مہا سچیف سے ناریندت سندریار 1967 1967 پروتیہ وکاس پریشت کا گٹھن کیا گیا تھا اور تتکالین پردیش سرکار دورہ چھتر کے وکاس کے لیے اس کو بنایا گیا تھا 1970 تو آپ لوگوں کو یہ آپ لوگ دھیان دے سکتے ہیں کہ آپ لوگوں کو بلکل یہ 1990 یاد رکھنے کی جوڑن نہیں ہے آپ کو بس صرف 38 38 46 50 55 آپ دیکھیں ایک بار اگر آپ آپ اس کو کریں گے آٹومیٹکلی یاد ہو جائیں گے ساری ٹھیک ہے بہت زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی پیچھے بھی میں آپ لوگوں کو جو ایمپورٹن چیزیں تھی یاد کروا دی تھی میں نے تو 1970 کی بات کریں تو 3 اکٹوبر کو کماؤ راستری مورچہ بنا تھا اور اس کے یہ جو بنایا گیا تھا یہ پی سی جوشی جی کے دورہ بنایا گیا تھا ایک لسٹ آپ لوگ شورٹکٹ طریقے سے یہ بھی کر سکتے ہیں جو جیسے بدریدت جوشی ہیں پانڈے ہیں پی سی جوشی ہیں یہ ان کو آپ ایک سائیڈ میں اگر لکھ لیں گے لسٹ بنا کر اور پھر ان کے نام یاد رکھ لیں گے تو آپ ایزیلی ان کو میچ کر سکتے ہیں اور ایک سائیڈ آپ اس طرح سے 38-46 کر کے کیا کر لیجئے لسٹ بنا لیجئے تو آپ لوگوں کو یہ ایزیلی یاد ہو جائیں گے آپ لوگ زیادہ محنت نہیں کرنی پڑے گی کیونکہ آپ جب بولتے ہیں 1970 1972 1970 تو اس میں برین اس چیز کو بہت جلدی یاد نہیں رکھ پاتا ہے تو چلیے پھر بات آتی ہے 1972 کی راشتریہ پریشت کے کارکرتاؤں دوارہ بوٹ بوٹ کلپ دلی پر دھرنا دیا گیا تھا ٹھیک ہے تو کس نے دھرنا دیا تھا اترانچل پریشت نے تو یہاں پر یہ یہ کوششن اتنا ایمپورٹن نہیں ہے لیکن آپ لوگوں کا ہوگا کہ جو سنستائیں بنتی تھی اور جو پریشت بنتے تھے ان کو دھیان دینا آپ لوگوں کو جیسے کماؤ راشتریہ مورچا کا گھٹن کس نے کیا تھا کب کیا تھا اس طرح کے کوششنز کافی پوچھے جاتے ہیں دلی چلو کا انہوں نے نعرہ دیا تھا اترانچل پریشت نے 1973 میں اور پرتاب شنگ نیگی نے اس کا نیترتو کیا تھا بدرینات سے ووٹ کلپ تک پدیاترہ تو دھیان دیجئے کہاں سے کہاں تک کیتے ہیں انہوں نے بدرینات سے ووٹ کلپ تک 1976 اترانچل پریشت کا گھٹن کیا گیا تھا 76 میں 78 79 آپ اس طرح سے یاد رکھ سکتے ہیں ان چیزوں کو اور 78 میں انہوں نے سنسط کا گھراؤ کیا اترانچل راج پریشت کے ستھاپنا کی تھی 79 میں اور جنتہ پارٹے کے سنسط لیپن سنگ نیگی نے کی تھی ہے جہاں دینا لیپن سنگ لیگی نیگی یہ نام یاد رکھنے آپ لوگوں کو 1979 24 25 July اتراخن کرانتی دل کا گھٹن ہوا تھا 1979 میں مسوری میں جن وکاس سمیلن میں اس کا گھٹن کیا گیا تھا اور جو پرثم ادھیاکش بنے تھے وہ بنے تھے ڈاکٹر دیوی دت پنت یاد رکھیں دیوی دت پنت پھر آب بات آتی ہے 84 کی All India Students Federation نے 900 کلومیٹر کی سائکل یادرہ کے مادیم سے جن جاگرूکتا کی اور راج کی مانگ کے لیے لوگوں کو جاگرूک کیا All India Students Federation نے انہوں نے 900 کلومیٹر کی سائکل یادرہ کی تھی 1987 اتراخن کرانتی دل کا آبی بھاجن ہوا اور نئے نیتہ بنے کاشی سنگ ایری 87 میں کاشی سنگ ایری کیا ہو گئے نئے نیتہ اوبرگر آئے 1987 میں 87 آپ جاتر ابھی میں 1987 1987 اس طرح سے بول رہا ہوں آپ لوگوں کو کیا کرنا ہے صرف 87 ہی بولنا ہے All right کیونکہ 19 بلکل کلیئر چیز ہے یہاں پر اس کے بات ہے آپ کا 23rd اپریل کو 87 میں پھینکا گیا تھا اس کے بعد بھاچپا نے لالکریشن آڈوانی کی عدیقشتہ میں اس مان کو سویکار کر دیا گیا بھاچپا نے دھیان دیجئے اس ٹائم لالکریشن آڈوانی کی عدیقشتہ میں اسے کیا گیا تھا 1988 میں سوبرن سنگ جینا جو بھاچپا سے تھے کیا دیگشتہ میں اترانچ اترانچ سنگ سنگ سمیتی کا گھن کیا گیا تھا جیسون سنگ بیشت ویدھایک اتراخن کرانتی دل اتر پردیش ویدھان سبا پرثک راج جی پرثم پرستاو یہ لیا گیا تھا اس ٹائم تو یہاں آپ کو یاد رکھنا ہے جو پرثم پرستاو دیا گیا تھا وہ لکھت میں جیسون سنگ بیشت نے دیا تھا یہ اتراخن کرانتی دل کے کیا تھے ویدھایک تھے 1991 میں بھاچپا نے پرثم راج ستھاپنا کی گھوشنا اسے اپنے گھوشنا پتر میں رکھا تھا 91 میں بھاچپا نے اسے اپنے گھوشنا پتر میں رکھا تھا پھر جولائے 1992 میں اتراخن کرانتی دل نے گیرسین کو پرستاویت راج کی راز دانی گھوشت کر دیا تھا اور اس کے دستاوید بھی انہوں نے جاری کی تھے UKD کا پرثم بلو پرنٹ اسے کہا جاتا ہے اسی دستاویج کو 92 میں دیا تھا انہوں نے گھوشت کیا راج دانی تو اس کو بلو پرنٹ کہا جاتا ہے 21 جولائے 92 کو کاشی سنگ ایری گیر سین میں پرستاویت راج دانی کی نیب ڈالی تھی اور اس کا نام چندر نگر رکھ دیا تھا 93 کی مکھے منتری ملائیم سنگ یاد نے نگر وکاس منتری رما شنکر کوشک کی ادھی اکشتہ میں کی سمیتی کا گھن کیا تھا تو رما شنکر کوشک ان کا نام تھا پورا 1994 کوشک سمیتی نے اپنی ریپورٹ پرستط کی راج نیرمان ایو راج دانی گیر سین ہی تو 21 جون کو یہ یہ کوششن یہاں سے کوششن بن جاتا آپ کا کی کون سی سمیتی تھی تو وہ تھی آپ کی کوشک سمیتی اور انہوں نے راج نیرمان ایو راج دانی گیر شن ہی تو یہ اپنی جو پوری ریپورٹ تھی وہ پرستط کی تھی 94 میں ونود برطوال کے عدیقشتہ میں سمیتی کا پھر سے گھٹن کیا گیا 94 94 94 یہ آپ لوگ چیزوں کو اس طرح سے انیلائز کریں کہ کس یر میں چار یا پانچ چیزیں ہوئی ہیں تو آپ کو ایزی لی سارے ایفیکٹ یاد ہو جاتے ہیں جون میں جون مند ملائیم سنگھ یاد سرکار نے سرکاری نوکریوں ایوام سکشش سستانوں میں آرکشن کی نئی بیوستہ کی 27 OVC 21 HCL 2 % STK اس کے بیرد اندرمانی بڑو نے اتراخن کے گاندی نے سیوگیوں کے ساتھ 7 اگست کو آمران انشن کیا تھا اور 15 اگست کو کاشی سنگ ایری کے نیترط میں آمران انشن شروع ہوا تھا پھر بات آتی 1994 میں 94 کا کافی important ہے کیونکہ اس میں آپ کھٹیما کانڈ ہوا تھا 94 میں آپ کھٹیما کانڈ تو آپ لوگوں کو یاد رکھنا ہے 94 کھٹے کچھ بھی آپ لکھ سکتے ہیں 94 کتنے تھے 94 تھے اور اس میں 25 لوگ مارے گئے تھے تو یہ گھٹنا ہوئی تھی ایک سیپٹیمبر کو ٹھیک ہے ادھم سنگ نگر کے کھٹیما میں تو جگہ کہاں پہ ہے ادھم سنگ نگر میں ہے کھٹیما جگہ کا نام ہے اس لئے سے کھٹیما کانڈ بولا گیا پولیس دوارہ چھاتروں پورو سینکوں پر گولیاں چلائی گئی تھی دوسرے کی ڈال سے میں نے اس کو شورٹ کٹ آپ لوگ کو بنایا تھا آپ لوگ اسے کر سکتے ہیں کی جیسے یہ سپٹیمبر تھا اور یہاں پہ تھا آپ سیکنڈ سپٹیمبر تو نائنٹی فور تو کیا ہے آپ کے نیمو ہیں اور نائنٹی فور جو کیجی ہے مسور کی ڈال تھی نائنٹی کو 27% آرکشن لاغو کرنے پر سہمتی بنی اور 18 سپٹیمبر جو چھاتر یوہ سنگر شمیتی کا گھٹن کیا گیا پھر نائنٹی فور کی بات ہے سیکنڈ اوکٹوبر کو پھر دلی میں ہونے والی ریلی میں بھاگ لینے جارے آندولن کاریوں پر جو رامپور رامپور مجفر نگر میں ہے اتر پر دیش پولیس دوارہ اتیچار کیا گیا تھا اور اس پر چھے لوگوں کی مرتیو ہو گئی تھی اور اس کو قرور شاشک کی قرور شاجیش کہا جاتا ہے یہ بھی آپ کا 94 میں ہوا تھا 94 میں 7 ڈیسیمبر کی بات ہے کہ اتر اتر سارے اترانچال پردیش سنگر سمیتی کے عدی اکش سانسط بھوان سنگ خندوڑی یہاں پہ تھوڑا سے گڑ بڑ ہو گئی یہ سنگ نہیں چندر ہے تو کبھی کبھی لکھنے میں ہو جاتا ہے بھوان چندر خندوڑی کے سنیوجن میں دلی میں بھاچپا کی ایک ریلی کا آئیو جن کیا گیا ہے تو آپ اسے کار دیجئے گا یا نو ڈاؤن کر لی جی گا 95 میں 25 جینوری اترانچال آندولان سنچالن سمیتی نے سپریم کوٹ سے راشت پتی بھوان تک سمیدہان بچاؤ یاترہ نکالی تھی 95 میں 25 جینوری کو نکالی گئی تھی کس نے نکالی تھی اترانچال آندولان سنچالن سمیتی 95 کی یہ بات ہے 10 9 بر کی بات سری نگر شری انتر ٹاپ بر آمران انشن پر بیٹھے آندولان کاریوں پر گولیاں چلائی گئی 95 میں تو آپ لوگ دیکھ سکتے کہ اتراخن جو آندولان ہوا تھا اس میں کتنی ساری چیزیں لوگوں کو جھیل نہیں پڑی تھی تب جا کے اترانچال بنا تھا 96 15 آگست تتکالین پردھان منتری SD دیو گوڑا نے اتراخن راج نرمان کی گوشنا کر دی تھی کب کی تھی جو گوشنا ہو گئی تھی SD دیو گوڑا نے 15 آگست کے دن 1996 کی یہ بات ہے 96 آب تک آپ دیکھ رہے ہوں گے بس اپنی ایک سیریز بنا چلیے آب گئے 98 میں کی بھاج پر شرکار نے راشتر پتی کے مادیم سے 96 میں 15 آگست کو تتکالین پردھان منتری تھی HD دیو گوڑا انہوں نے راج نرمان کی گھوشنا کر دی تھی اس کے بات دیکھتے ہیں 98 میں کیندر کی بھاج پر شرکار نے دوبارہ سے اسے جو اتر راج سمبند ویدی تھا اسے اتر پردیش ویدان سوا میں سہمتی کے لئے بھیجا اور اسے پنہ بھاج پردیش دسمبر کو لوگ سوا میں پیس کیا تھا اور ان کی کیونکہ سرکار گر گئی تھی اس لئے یہ پاس نہیں ہو سکتا 2000 میں جو 2000 کی بات ہے 27 جولائی 2000 کو اتر پردیش پنر گٹھن ویدی 2000 کے نام سے بھاج پنر لوگ سوا میں پرستط کیا گیا 2000 میں 29 جولائی جارج کمیٹی سدیش نے پنت نگر کا دورہ کیا عدم سنگ نگر کو پرستا ویدیو سامل کرنے کا نرنے لیا گیا پھر 2000 میں ایک اگست جو میں نے آپ لوگ کو بتایا بھی تھا ایک اگست دس اگست اور اٹھائیس اگست یہ ہم نے یہ ویڈیو ہے بنا نہیں آپ لوگوں کا ایک شورٹ ویڈیو اس پہ بنے گا ایک اگست 2000 کو ویدی لوگ صحبہ میں پاریت ہوا تھا دس اگست کو راج صحبہ میں پاریت ہوا تھا اور 28 اگست کو راشت پتی نارائن دورہ اسے منجوری دی گئی تھی کون سے راشت پتی نے اسے منجوری دی تھی اس ٹائم جو راشت پتی تھی ہوتے کی آر نارائن اسے سرکاری گجٹ میں کانون سنکھا 28 کے روپ میں انگت کیا گیا ہے تو کانون سنکھا 28 یہ بھی آپ لوگ یاد رکھ سکتے ہیں 9 نومبر کو دیش کے 27 راج جی کے روپ میں اتران چل کا گٹھن ہو گیا تھا دیرہ دون اس کے آیست تھا راز دانی تھی اور ابھی تک بھی اس میں جو چل رہا ہے کہ دو راز دانی وں کا ہمیشہ یہاں ابھی تک بھی لوگ آندولن رہت ہیں اور چاہتے ہیں کہ گیٹسن راز دانی بنے اور جو پہلے انتری مکھ منتری بنے وہ بنے نتیانند سوامی دوہزار چھے میں اترانچل نام کا پریورتن کر دیا گیا پھر سے اترانچل نام پریورتن ویدھی اگ جو آیا تھا دوہزار چھے سنسط کے دونوں سدنوں میں پاریت ہو گیا اور 29 دسمبر پریورتن کے آدھکارک سوچنا جاری کر دی گئی اور ایک جنوری 2007 میں اترانچل نام اس کا کر دیا گیا تو اتنا آپ لوگوں کو یاد رکھنا ہے جتنی ڈیٹیل ہیں اسے بار بار سنیئے اور آپ لوگوں کو یہ ساری چیزیں یاد ہو گئی انیا مہت تپون جو جنان دولن ہے اسے ہم اگلے چپٹر میں کریں گے تو جو پیڈی اپ میں ہے یہ آپ کو پیز مل تو جائے گا ساتھ میں پیڈی ایف کے لیکن ہم اسے دوسری ویڈیو میں کرنے والے ہیں تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لئے بابائی ٹھیک کیا